السلام علیکم جی ڈی سٹوڈنٹ ہم جو ہے وہ یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں کہ ہم نے جو ہے پہلے ہم نے تصویر ڈسپلی کروای ہے پھر ہم نے اپنا نیم اور اس کے بعد پھر ہم نے جوب ڈسکریپشن اور اس کے بعد ہم یہ ٹیکس باکس ایک ڈسپلی کروانا چاہتے ہیں اور ہم تقریباً کوشش کر رہے ہیں کہ سیم تو سیم ہو تو انشاءاللہ لاسٹ ویڈیو تک یہ سیم ہو جاگا ہے ایک ویڈیو انشاءاللہ اس کے مزید بنے گی اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں یہ ہم ٹیکس ٹیکس ٹ ڈسپلی کرنے کے ساتھ ہم چونکہ اس میں ایک ہی چائلڈ ایڈ کر سکتے تو ہم اس میں چائلڈ ایڈ کریں گے جی رو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس میں رو کریں ایڈ یا کولم کریں ایڈ آپ اس اپنی مرضی ہے جو مرضی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کے اندر چونکہ رو کے اندر ہم چلڈرنز ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ایک آئیکن ایڈ کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے children ایڈ کریں گے چلڈرن میں ہم سب سے پہلے کیا ایڈ کریں گے چلڈرن میں ہم سب سے پہلے ایڈ کریں گے یہ میں اس کو نیچے کی طرف لیاتا ہوں یہاں بھی ہم سب سے پہلے کریں گے icon 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 میں ہم کیا چیز ایڈ کریں گے اس میں جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ لکھنا ہوگا icons تو یہاں پہ ہمیں چاہیے فون کونٹیکٹ فون سیمپل فون آپ ایڈ کر دیں ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ کلر اس کا جو ہے وہ وائٹ کر دیں تو یہاں پہ ہم اس کو اوپن کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو آئیکان نظر آ رہا ہے اس کے بعد آپ سائز بھی وابڑا کردیں آپ کے پاس یہ سائز بھی اس کے بعد 짜め جس کا نام ہے text بجوے ہم نے ایک نام ہے ہے ٹیکس ویڈٹ میں ہم نے ایڈ کرنا ہے جی فون نمبر بس نائن ٹو تری zero four six nine eight three seven nine four اس کو سیو کریں تو یہ بھی آپ کے پاس آ گیا اب اگر آپ سیم سائز رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ سیم سائز رکھیں اس کے لئے آپ کو سٹائل پروپٹی یوز کرنی ہوگی سٹائل میں ٹیکسٹ سٹائل جی اس میں آپ کو کیا یوز کرنا ہوگا فونٹ سائز فونٹ سائز آپ یوز کریں گے جی 30.0 ٹھیک ہے یہ کچھ زیادہ ہی بڑا ہے ہم اس کو ٹونٹی کر دیتے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی سٹائلنگ اور کرنی ہوگا سٹائلنگ میں ہم کیا کر دیتے ہیں جی اس میں بولڈ کر دیتے ہیں فونٹ ویٹ کو فونٹ ویٹ فونٹ ویٹ ڈاٹر بولڈ بولڈ ہو گیا اب اس میں ہم آئیکن اور فون کے اندر سپیس چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہوگا یہاں پہ سائز سائز باکس یوز کرنا ہوگا اور اس کے اندر کیا یوز کرنا ہوگا جی اس کے اندر ہمیں یوز کرنا ہوگا ویٹھ تو ہم یہاں پہ دے دیتے ہیں جی ویٹھ 10.0 کی ویٹھ دے دیتے ہیں تو اس کے درمیان میں سپیس آگئے اچھا اب یہ تو ہوگیا ہمارے پاس کنٹینر ٹھیک ہے جی اب اس کنٹینر کے اندر جو روح تھی وہ ہم اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں اور اس کے بعد اب ہم چاہتے ہیں کہ جی اس کا جو کنٹینر کا کلر ہے وہ کیا ہو جائے وائٹ ہو جائے کلر جو ہے کیا ہو جائے جی کلرز ڈاٹ وائٹ ہو جائے ٹھیک ہے جی اب ہم چاہتے ہیں جی جو ہمارے پاس آئیکن ہے آئیکن کا جو کلر ہے وہ ہو جائے ٹیل ٹھیک ہے ٹیلیسنٹ ہی کر دیں بے شک تاکہ وہ نظر آئے ٹیلیسنٹ ہو گیا اب اس میں ہم چاہتے ہیں جی جو کنٹینر ہے اس کو مارجن بھی مل جائے ٹھیک ہے اور مارجن ہم چاہتے ہیں جی کون سے والا ایج ایج انسیٹس ایج انسیٹس ڈاٹس میٹرک ٹیلیسنٹ مقاری ہم چاہتے ہیں ورٹیکل اور ہوریزنٹل جو ہے ہم سپیسنگ دینا چاہتے ہیں ورٹیکل جو ہے ہم دے دیت میں ٹین پوئنٹ زیرو اور ہوریزنٹل جو ہے ہم دے دیتے ہیں ٹونٹی فائل پوائنٹ زیرو ٹھیک ہے اس کو سیئپ کریں تو کے دیکھتے ہیں جی اس میں سپیسنگ مل گئی اسے اور ساتھ ہی ساتھ ہم چاہتے ہیں جی کہ اس کو کیا مل جائے پیڈنگ بھی دے رہے ہیں پیڈنگ پیڈنگ جو ہے وہ ہم کیسے چاہتے ہیں edge inserts dot all 10.0 تو یہ ہمارے پاس اس کی پیڈنگ بھی آگئی پیڈنگ کو تھوڑا سا اور بڑھا دیں تاکہ ذرا واضح نظر آدھیں اچھا اب اس میں ہم چاہتے ہیں کہ جی آپ خود جو ہے کیا اس کا ویجٹ ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ کوشش کریں اس کو کوپی کے پیسٹ کریں اور اس کے نیچے جو ہے وہ آپ جسٹ ای میل آپ نے ایڈ کریں نیکس ویڈیو میں میں آپ کو اس کو مزید اپ ڈیٹ بھی کر کے دکھاؤں گا اور نئے ویجٹ بھی ایڈ کر کے دکھاؤں گا تو نیکس ویڈیو تک کے لئے اپنا خیار رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ